اسلام علیکم آج ہمارے چینل امی کی ترقیبے میں میں آپ کا استقبال کرتی ہوں اور آپ سے معذبانہ گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو دبائیں اور آج جو ہے ہم نے بنایا ہے یہ رگڑا پیٹس اور اس کو بنانے کی طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ دیکھو کتنا لا جواب ہے کتنا خوبصورت ہے اس کے اندر جو ہے یہ پیٹس ہے اور اوپر سے جو ہی یہ رگڑا ہے بہت ہی کلرفل بہت ہی اچھا چلو ہم اس کو بنانے کی ترقیب آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں رگڑا پیٹس کے پیٹس کے لیے یہاں ہم نے تین میڈیم سائز کے جو ہے یہ آلو لیے تھے اور اس کو اوبال کے میش کر کے رکھے ہیں اور یہ کچھ مسالے ہیں یہ اس کے اندر ہم نے ہمارے حساب سے تھوڑی سی آدھی ٹیسپون یہ نمک لیے ہیں آدھا ٹیسپون ہری مرچی کو ہم نے باریک کاٹ کے رکھے ہیں اور ایک ٹیسپون جو ہے یہ ہرا دنیا اینی کوتھوئے ہیں یہ سب اس کے اندر ڈالیں ابھی یہ جو ہے یہ تین ہم نے میڈیم سائز کے آلو لیے تھے اس کے لیے ہم نے یہ تین میڈیم سائز کے جو ہے یہ پانی کے اندر بھگا کے بریڈ رکھے تھے اس بریڈ کو جو ہے ہم نے اچھے سے نچوڑنا اور نچوڑ کے پھر اس کے اندر ڈالیں گے اس کے اندر ڈال دیئے اس کو کیا کرنے کا اچھے طریقے سے ملا دیں اس کو کیا کرنے کا اچھے طریقے سے ملا دیں اچھے طریقے سے مل گیا ابھی اس کی کیا کریں گے چپٹے چپٹے نو ہے نا تھوڑا سا سا لینے کا اس کے ایسا پیٹیز بنائیں گے یہ اس یہ آخری والا ہے اس طریقے سے اس کے اندر اس طرح ڈال دیں ابھی اس کو کیا کرنے کا تلنے کا ابھی ایک فرائنگ پین اس کے پر رکھیں گے چلے پہ اور تھڑا تھڑا اس میں یہ دائل یہ اس کے اندر دائل اس کے پر رکھیں گے اس کے پر رکھیں گے یہ دیکھیں ہو گیا نا سب کو ایسے ہی پلٹیں گے میں آرام سے پلٹ گیا نا اس کے پر رکھیں گے آرام سے پھر رکھیں گے آرام سے پھر لٹھوں گے آرام سے پھر لٹھیں گے ابھی کیا کریں گے اس کو بسم اللہ امیلی کی چٹنی بنانے کے لیے ہم نے تھوڑی سی امیلی کو بھگا کے رکھتے ہیں اور اس کا پلپ نکالے ایک دم ایسا پتلا اور اس کے اندر بہت ہی آسان ہے یہ اس کے اندر تین ٹی سپون ہم نے یہ شکر لیے ہے ہمارے ذائقے کے ساپ سے ایک چھٹکی ہی مطلب نمک ہے اور آدھی ٹی سپون جو ہے یہ لائل میرچی کا پاورڈر ہے یہ سب اس کے اندر ڈال دینے کا چٹنی میں اور بس چٹنی کو اتنا گاڑھا نہیں کرنے کا کیونکہ جو ہم پیٹیس رگڑا پیٹیس میں یہ چٹنی ڈالتے ہیں نا تو ایک دم گاڑی جیسے ہم کسی دوسری چیز کے لیے ایملی کی چٹنی ڈالتے ہیں اور کھٹی میٹھی تیز اس کے اندر یہ تینوں ٹیسٹ آنا چاہیے اسی میلی کے چٹنی یہ تھوڑا سا اس کی شکر فیگل گئی نا بس ہم اس کو اتار دیں گے بس اس کی جو مرچی کی جو اسمیل ہے وہ چلی جانی چاہیے دیکھئے یہ بن کر تیار ہو گئی بس ایسی ہی چاہیے ہمارے کو ابھی اس کو کیا کریں گے ہم اس پیالے میں نکالیں گے اس ملدر تاکہ یہ اچھا سے ہنڈی ہو جائے ایسی طریقے سے ابھی ہم گرین چٹنی تیار کریں گے دیکھئے ہری چٹنی بنانے کے لیے ایک ایسا مکسر کا جار لے لیے ہم نے مکسر کے جار میں جو ہے سب سے پہلے ایک ہینڈ فل بھر کے جو ہے یہ ہری کوت میر جو ہے یہ ڈال دیں گے اور ایک ٹی سپون بھر کے جو ہے یہ ادرک لسک کا پیسٹ ہے ہمارے زائے کی کساب سے دو چھٹکی جو ہے یہ نمک یہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھی کریکے سے ہم دیکھئے ہم نے اس کو پیس کر لائے تو یہ ایسا ہو گیا ابھی اس کو یہ پیالی میں نکال دیں گے دیکھئے رگڑا بنانے کے لیے نا ہم نے یہ ایک وک کو چلے پر رکھے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا تیل ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون کافی ہے ایسے رگنے کو زیادہ یہ لکھتی نہیں ہے تیل ڈال زیادہ نہیں لگتا ہے اس کے اندر جو ہے یہ تھوڑا سا ایک بڑی پیاس کتنی چاپ کیو بھی پیاس ہم ڈالیں گے پیاس ہو گئی لائل تھوڑی سی ایک دم لائل نہیں کرنے کی بسیس پینک کرنے کی اور پھر اس کے اندر جو ہے ہم تھوڑا سا ٹیماتر ڈالیں گے ایک بڑا سا ٹیماتر کافی ہے پھر اس کے اندر جو ہے دھنیا اور جیرے کا پاورڈر یہ آدھی ٹیسپون بھر کے یہ ڈالیں گے پھر اس کے اندر آدھی ٹیسپون جو ہے یہ گرم مسالوں کا پاورڈر ہے یہ ڈالیں گے اور یہ ہمارے پاس جو ہے ہری کوتو میر ہے یہ کوتو میر ہے ایک ٹیسپون بھر کے سمجھو یہ ڈال دیں اور اس کا پانی چھوٹنے تک بڑا سا ٹیماتروں کا ہم رکھیں گے دیکھیں یہ رگڑوں کا مسالہ ہو گیا تو ابھی نا یہ جو ہے ہم نے پاؤ کیلو سفید بھٹانے کو رات میں بھیگنے ڈالیں اور سبا میں جو ہے اس کے اندر ہم نے نمک ہلدی اور ادرک لسن کا پیسٹ اپنے حساب سے ڈال کے اس کو دو سیٹی آنے تک تو دیکھیں یہ ایسا ہوں اگر یہ تھوڑے سے کڑک کڑک رہیں گے مطلب یہ نہیں کہ جاڑے جاڑے تو آپ اس کو مسال مسال کے چمچے سے اس طریقے سے کر دو اور اس کو ایسے رہنی بنا دیں اور پیر یہ مسالے کے اندر ہم اس کو دازیں گے لسلہ رہنے میں اب یہ جوش آ جائیں گا تو یہ بن گیا ہمارا رگڑا اور پھر بعد میں ہم رگڑا پیٹس کو اسیمبل انشاءاللہ تلا کریں دیکھیں یہ جو ہمارا رگڑا ہے یہ اس کو اوبال آ گیا اب اس کو بن کر دیں گے اور ہم رگڑا پیٹس کو اسیمبل کریں گے یہ دیکھیں یہ نا اس کو اسیمبل کرنے کے لیے ہم نے ایک پیال آئیزن لیے ہے اور اس کے اندر پہلے تھوڑا سا رگڑا ڈالیں گے ہم جو ہم نے بنائے ابھی آپ کو بتائیں رگڑا ڈالنے کے بعد یہ ایک لیا رسکی ہو گئی پھر یہ جو پیٹس ہم نے لیے تھے یہ پیٹس اس کے اندر ہم رکھیں گے پھر اس کے پر واپس سے ہم کیا ڈالیں گے یہ رگڑا ڈالیں گے کیونکہ یہ رگڑا پیٹس ہے اس کے اندر رگڑا اچھا ہاتھا جاتا ہے اچھا ہاتھا جاتا ہے اس کے اپر جو ہے ہم یہ ہری چٹنی ڈالیں گے یہ ہری چٹنی بنانے کا طریقہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیئے اپنے ذائقے کے ساپ سے جتنا آپ کو دیز لگتا ہے اور یہ میٹھی اور گھٹی اندلی کی چٹنی ہے یہ بھی ہم اس کے پر ڈال دیں گے یہ بھی ہم اس کے پر ڈال دیں گے یہ جو ہے دہی پھٹ کر ہم نے رکھے تھے یہ دہی اوپشنل ہے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کے گھر میں پسند کرتے ہیں ہمارے گھر میں پسند کرتے اس لئے ہم ڈال رہے ہیں اور آپ کو چاہیے تو ڈالو نہیں چاہیے تو ہری اور کملی کی چٹکی سے بھی کام چل سکتا ہے پھر ابھی دہی کے بعد یہ تھوڑا سے ٹماٹر ہے یہ ٹماٹر تھوڑا سے ڈال دیں ہم نے رگڑے میں بھی ڈالے ہیں بس یہ تھوڑا سے سجانے کے لئے ڈال دیں پھر یہ پیاز ہے یہ بھی ہم نے رگڑے میں ڈالے ہیں یہ بھی تھوڑا سا سجانے کے لئے اوپر سے سر ڈال دیں اس کے بعد ہم نے ٹماٹر ہے ہم نے اپنے ٹیسٹ کے سافت سے پیٹی سے بھی اور رگڑے میں لال مرچی پاورڈر ڈالے ہیں بس یہ مرچی پاورڈر تھوڑا سا ڈال دیں پھر یہ جو ہے دھنیا اور زیرے کا پاورڈر ہے یہ بھی تھوڑا سا اس کے پر سپنکل کر دیں پھر پھر ناسٹ میں یہ جو ہرا دھنیا ہم نے کٹ کے رکھے ہیں یہ پورا اس کے پر ڈال دیں یہ بن گیا ہمارا رگڑا پیٹیز بہت ہی آسان ہے آپ بھی ایسا ہماری طریقے سے بناو کھاؤ ہم کو دعا میں یاد رکھو دیکھو کتنا خوبصورت ہے دیکھئے یہ ماشاءاللہ سے ہماری بن کر تیار ہے رگڑا پیٹیز آپ بھی ایسا ہی بناو کھاؤ دعا میں ہم کو یاد کرو جزاک اللہ خیر الحمدللہ سپر رگڑا اور ہے رگڑا período جزاک نید نید موسیقی